موسیقی 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 ہی نہیں بلکہ دیش کا سممان یہ بھی بڑھنا چاہیے دیش کا سممان بھی بڑھنا چاہیے اور میں یقین آپ کو دیلاتا دنیا کے کوئی طاقت بھارتی ہی کینچ جمین پر بھی تبیہ نہیں کرتی بہنوں بھائیوں بھروں ساتھ انتراستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ تیجی کے ساتھ بڑی گئے دنیا کے بڑے بڑے دین امریکہ جاپان آسفیلیا فرانس انگلین آسفیلیا بھارت کے مکر بن رہے ہیں لیکن دنیا کے لوگوں کو بھی یہاں ارث نہیں لگایا جانا شاہیے کہ جیسے ساری دنیا کی بڑی طاقتیں اور بھارت ایک جوت ہو رہے ہیں تو کسی پر آتھ کرنے کے لیے ہم ایک جوت نہیں ہو رہے ہیں بلکہ وشو سانت کی اصطابنہ کے لیے ہم ایک جوت ہو رہے ہیں کیونکہ بھارت کیونکہ بھارت کی دنیا کا اکلوتہ دیش ہے بھارت کی دنیا کا اکلوتہ دیش ہے جہاں کے رہنے والے رشیوں اور ونیشیوں نے بھارت کی شیمہ میں رہنے والے لوگوں کو ہی اپنے پریوار کا طرف سے نہیں مانا ہے بلکہ پورے وشو کی دھرا پر رہنے والے لوگوں کو اپنے پریوار کا طرف سے مانتے ہوئے بسدھائی وکوتمکم کا سندیش یعنی سارے وشو کو کسی دھرتی سے گیا ہے تو کیول اور کیول بھارت کی دھرتی چگیا ہے یا دھرتی بہارتی یا دھرتی بہارتی بھگوان گدھ کی دھرتی ہے جو شانتی کا سندیح دیتی ہے لیکن بھگوان گدھ کے ساتھ ساتھ یا دھرتی چانک کے اور چندرگت کی بھی دھرتی ہے جو جو سوابیمان کا پرسن آ جانے پر کسی بھی حد تک جانے کی حجت دیتی ہے ایسی یدھرتی ہے ایسی یدھرتی ہے دیکھت پانچ برسوں میں تیشی نے بہت وکات کیا بہت وکات کیا پہلے تو کانگریس کی سرکار ان کی مدد ہی نہیں کرتی لیکن اس بار ہمارے پردھانوانتری موڈی جی نے کہا بھائی راج میں چاہے کسی دل کی سرکار کیا ہونا ہو بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب تک راجیوں کا وکات نہیں ہوگا تب تک تیس کا وکات نہیں ہو سکتا اب بہنے بھائیو جمانہ لد گیا تیل کی لہن لاتھی رہی دیو گھورا بال کاٹو گھورا بال بہنے بھائیو کیا جہاں تیپنس ورمہ ہم کیا آدھار پر آئی بھی سی گئی مدبولو مریادا پوچھو تمہار آرام کو جرورت پڑی آوشک سمجھا سبری کے گھر بھی جا کر جوہوں نے جو کی بیر کھانے کا کام کیا تھا مدبولو بھائیو بھائیو جاہ کی پنکھ اور مجھب کے آدھار پر بانٹنے کی کوشش بک کرو رائی نہیں تھونی شاہیے تو انصاف اور انسانیف کی رائی نہیں تھونی شاہیے مدبولو بھائیو جاہیے